پانچ آئی پی پیز بجلی خریداری کے محایدے ختم کرنے پر تیار حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا سارفین کو کیا ریلیف ملے گا حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں انیس سو چورانوے اور دو ہزار دو کی پاور پالیسیز کے تحت وجود میں آنے والی پانچ آئی پی پیز نے ایک متوقع اقدام کے طور پر پاور پرچیز ایگریمنٹ کے محایدے ختم کرنے پر اتفاق کر لیا تاہم اس حوالت سے چند تفصیلات تیہ کرنا باقی ہیں اور جو ہی انہیں حتمی شکل دے دی جائے گی یا آئی پی پیز اپنے محایدے ختم کر کے دستویزات پر دستخط کر دیں گی پاور سیکٹر کی ٹاسک فور سے متعلق ایک آلہ و دیدار نے بتایا کہ ان آئی پی پیز کو مستقبل میں ادائی گیاں نہیں کی جائیں گی لیکن ان کے سابقہ واجبات ادا کیے جائیں گے تاہم انہیں صرف بجلی کی قیمت ادا کی جائے گی اور اس پر سود ادا نہیں کیا جائے گا مزید اہم بات یہ ہے کہ مازی کی کیپیسٹی پیمنٹس جو حکومت پر آئی پی پیز کی جانب سے واجب ادا ہیں وہ 80 سے 100 عرب روپے ہیں ان واجبات کے حجم پر مزاکران چاری ہیں اس حوالے سے متعلقہ پانچوں آئی پی پیز کا موقف لینے کی کوشش کی گئی تاہم کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یہ آئی پی پیز جو بارٹ پروگرام تعمیر کرو چلاو ملکیت میں رکھو اور منتقل کردوں کی بنیاد پر کام کر رہی تھیں وہ حکومت کے حوالے ہو جائیں گی تاہم جو آئی پی پیز بارٹ مہائدے کے تحت وجود میں نہیں آئیں وہ اپنے مالکان کے پاس ہی رہیں گی اس عدیدار کے مطابق اس طرح کیپیسٹی چارجز کی مد میں 300 عرب روپے تک کی بچت ہو سکے گی جو کہ آئندہ 3 سے 10 سال کے اندر انہیں ادا کی جانی تھی اور اس سے سارفین کو 0.60 پیسی فی یونٹ ریلیف ملے گا جو کہ ایک سال میں 60 عرب روپے بنتا ہے ان مہائدوں کے ختم ہونے کے بعد ان پانچ آئی پی پیز کو ٹیک اینڈ پی کی بنیاد پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس عدیدار نے مزید بتایا کہ 17 مزید آئی پی پیز جو 1994 اور 2002 کے مہائدے کے تحت وجود میں آئیں ان کی نشاندہ ہی بھی ہو چکی ہے یہ آئی پی پیز بھی ٹیک اینڈ پی موٹ کے بجائے ٹیک اور پی کے مکانزم پر منتقل کی جائیں گی عدیدار کے مطابق حکومت ان سے اس وقت تک ٹیک اینڈ پی موٹ کے تحت بجلی خریدنا جاری رکھے گی جب تک کہ نیچی پاور مارکٹ نہیں بن جاتی اس نے مزید کہا کہ ایک مرتبہ جب بجلی کی نیچی پارکٹ کا نظام بن گیا تو ان 17 آئی پی پیز کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مسابقتی باہیمی تجارت کی کانٹریکٹ مارکٹ کے تحت بجلی بیچنا جاری رکھیں ہم ایسی مسابقتی باہیمی تجارت کے مہائدے کی منڈی سی ٹی بی سی ایم بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں ہیں اور یہ آئندہ ڈیڑھ سے دو برس کے دوران وجود میں آ جائے گی اور اس کے تحت آئی پی پیز بجلی اپنی صارفین کو بلنگ چارجز پر بیچ سکے گی اس نے کہا کہ 26 روپے فی یونٹ بلنگ چارجز کام نہیں کریں گے ان اخراجات کو اس انداز میں کم ہونا چاہیے کہ سی ٹی بی سی ایم موضوع طریقے سے کام کر سکے تاکہ ملک ترقی کر سکے ایف بی آر کو ضرورت یہ سمر کی ہے کہ وہ بجلی کے بلوں کے ذریعہ آمدن بڑھانا کم کرے حکومت فیل وقت آٹھ سو ارب روپے سانانہ بجلی کے بلوں کے ذریعہ چھاپ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹھ روپے فی یونٹ دو اور سرچارجز کی مت میں چلا جاتا ہے اگر انہیں پچاس فیصد تک کم کر دیا جائے تو ٹیرف چار روپے فی یونٹ گر جائے گا عہددار نے مزید کہا کہ چند ایک شمسیت اوانائی کے پلانٹ ستائیس روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں جبکہ انہیں سات روپے فی یونٹ لینے چاہیے ہوا سے بجلی پیدا کرنے والی آئی پی پیز چالیس روپے فی یونٹ لے رہے ہیں انہیں معقول بنانے کی ضرورت ہے